لاہور اس اسٹیشن میں نہیں کیا جائے ان کے خلاف کاروائی پنجاب کے دو اکیس گریڈ کے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل کی جانب سے کی گئی انکوائری کی روشنی میں شروع کی گئی ہے ایک اہدیدار نے دان کو بتایا کہ پنجاب پولیس کے انسپیکٹر جنرل راؤ سردار علی خان نے راولپندی میں داغدار پروفائل کے حامل تھانے داروں کی تانات کی شکایت پر تحقیقات کا حکم دیا تھا جس کے نتیجے میں دو سینئر پولیس افسران نے انیس تھانے داروں کا ریکارڈ چیک کیا اور ان کے خلاف کاروائی کی سفارش کی جنہیں حال ہی میں سٹی پولیس اوفیس راولپندی نے تانات کیا تھا انکوائری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ راولپندی میں تانات نو تھانے دار بدنوان ہے اور مستقبل میں ان کی اس قسم کی تقرریوں پر پابندی لگانی چاہیے ایک اہلکار نے بتایا کہ انکوائری رپورٹ آنے کے بعد سٹی پولیس اوفیسر نے دو تھانے داروں کو اہدوں سے ہٹا دیا ہے جبکہ ریجنل پولیس اوفیسر نے دیگر ساتھ افسران کو فیلڈ پوسٹنگ سے روپ دیا ہے آئی جی نے محکمہ جاتی احتسابی عمل کو تیز کیا اور صوبے بھر کے پچاس دیگر پولیس اوفیسران جس میں چھبیس سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اور تیرہ اسسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس شامل ہیں سے وضاحت طلب کی ہے کہ انہوں نے عوامی شکایات کا ازالہ کیوں نہ کیا شکایتی مرکز ایک ہزار سات سو ستاسی کی کارکردگی کا جائزہ لینے والے سینئر اہلکاروں نے الہہدہ الہہدہ انکوائری رپورٹ کی روشنی میں ان کے خلاف کاروائی کی تجویز دی مزید بتایا گیا کہ آئی جی کی جانب سے بڑی تعداد میں اٹھارہ گریب پولیس افسران کے خلاف شروع کیا گیا پہلا قدم ہے تاکہ پولیس سرویس آف پاکستان اور آلہ افسران کے خلاف سزا دیتے ہوئے امتیازی سلوک کے دیرینہ مسئلے کو ختم کیا جاسکے پنجاب پولیس کے ترجمان نے کہا کہ آئی جی کی جانب سے احتسابی عمل کا مقصد شہریوں کو خدمات کی فراہمی کے طریقہ کار کو بہتر کرنا ہے انہوں نے کہا کہ راؤ سردار نے تمام نگرا افسران اور ڈپارٹمنٹ کو متنبع کیا ہے کہ اگر مزید شکایات آئیں تو انہیں فیلڈ پوسٹنگ سے ہٹا دیا جائے گا ترجمان نے بتایا کہ اکیس ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس بھی ان افسران میں شامل ہیں جن سے متعدد شکایات پر وضاحت طلب کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ماتحت عملے سے وضاحت طلب کرنے کے لیے خط بھیجے گئے ہیں کہ کیوں ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر اشتہاری مجرموں کی گرفتاری میں غفلت، ناکس تفتیش، جھوٹی ایف آئی آر کا اندراج اور پراپٹی کیس میں غفلت برتی جاتی ہے آئی جی نے پچاس پولیس افسران کے خلاف محکمہ جاتی کاریوائی کرنے کا حکم دیا ہے انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ایسے افسران کے خلاف مجرمانہ کاریوائی کی جائے گی جو محکمہ جاتی طریقے کے مطابق تسلی بخش جواب دینے میں ناکام رہتے ہیں آئی پنجاب نے ریجنل پولیس افسر، آر پی اوز اور ڈسٹرک پولیس افسر، ڈی پی اوز کو ہدایت جاری کی ہیں کہ بدنوانی، طاقت کا غلط استعمال اور ایف آئی آر کے اندراج میں تاریخ کو کسی بھی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا